اس وقت جو ریاستی صدا پر مدرمانہ خموشی افتیار کی ہوئی ہے اور ستاون اسلامی ممالک کی مدرمانہ خموشی خصوصاً پاکستان ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قوم کہتی ہے پلسطین کی مدد کے لیے جاؤ ان کی جس طرح بھی مدد کرنی ہے کرو آپ نے خموشی کیوں افتیار کی ہوئی ہے اگر آپ کو مجبوری ہے کرزوں کی تو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم پاکستان کے روڈوں پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر فلسطینی بھائیوں کی مدد چاہتے ہو اور سامن اسلامی ممالک کو پکاریں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی ایٹمی ملک فلسطینیوں کی مدد کرے تو ہمارا کرزہ اتارنے کے لیے شام تک ہماری مدد کرو روسہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن مدہمت کا شکار مت ہو یہ مجرمانہ غفرت نہ کرو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہودی صرف فلسطین اور پیت المقدس پر کمسہ کرنے کا خواب کے لیے بیٹھے ہیں ہرکی سے نہیں اور سہونیوں کی یہ کائش ہیں بلکہ ان کا نظریہ ہے بلکہ ان کی پھرپور کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو مٹا کر وہاں پر گریٹر اسرائیل کو اطلاع جنم دیں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے تو سنو جن کے دماغ میں یہ خلاس ہے وہ یہ سنویں کہ ہمارے جیتے جی گریٹر اسرائیل دور کو جان وہ فلسطین پر بھی کمسہ نہیں کر سکتا ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بہتے ہیں اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع جو یہ اشارہ دستور اسلام آباد پر آیا ہے یہ اپنے تمام ریاستی ذمہ داران حکومتی ذمہ داران سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی کرزے والی مجبوری ہے تو بیان کرو ہم تمہارا کرزہ اتارنے میں پوری دنیا کے سامنے جائیں گے ہم عرب امارات کے پاس جائیں گے ہم دنیا کے ہاری مسلم ممالک کے پاس جائیں گے ہم ترکی کے پاس جائیں گے کہ آپ کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم مقروض ہیں کرزہ تم ہمارا اتارو فلسطین کی مدد کو ہم جائیں گے اگر آپ کی مجبوری کوئی بیٹو بالے اتناب پاور والا ملک ہے اگر آپ کی مجبوری امریکہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے تو پھر اقبال کے بکھول سنوے اقبال کہتا ہے پتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نو امیدی اقبال کہتا ہے ان پتوں سے تجھے در ہیں خدا سے نو امیدی مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور منافقت مت اختیار کرو اور ہمیشہ باہر انٹرنیشنل ایڈوں پر کرنے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچھتی اور جناب نائروں کے دروازے پر ٹھوکریں کھانے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچھتی آج تمہارے پاس موقع ہے یہاں حافظ کا نعرہ لگ رہا تھا اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑے ہوتے پر حافظ آم ہے یہ نعرہ ان کے لیے بھی لگ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے محافظ فلسطین بننا پڑے گا اور اس سے زور سے لگ سکتا ہے اور پاکستان کے ہر قلعی کچھے میں صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں لگ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے فلسطین کی حفاظت کے لیے عملی اقدام آف کرنے پڑے گے اور ہمیشہ نیروں کو خوش کرنے کے لیے خود جہاں کے وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ چرچوں کی دیواروں کو آگ لگا کر اس کا الزام دھرتے ہیں تحریک لپے کے سر پر اور پھر وہ محبتی مافیا آج کا جن میں نے سوچا ہوا تھا میں نے کسی کو کوش نہیں کہنا اس لیے کہ آج ہم خصوصاً میں نے اپنے ذاتی طور پر ہم صرف فلسطین کے قاس کے لیے آئے ہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف فلسطین کے قاس کے لیے آئے ہیں بیت المقدس کے قاس کے لیے ہیں آج ان کو بھی مافی دیتا ہوں جاؤں ان لبرنس کو بھی مافی دیتا ہوں جن کی ہر قسم کی تحریک لوگدار چیزیں اور جناب میڈیا اور اس کے اوپر بیٹھ کرائیں کر سارے ہر وقت تحریک لپے کے اوپر دانوں تشریح کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے آپ ہمارے باروں میں جو کہو لیکن آپ سے دری گزارش ہے کہ آج آپ کو غزہ کے اندر بچوں کے چیسریں اڑتے نظر نہیں آرہے کیا آپ کو فلسطین کے اندر جناب بیٹیاں لٹتی نظر نہیں آرہی کیا آپ کو بیکر ہوتے ہوئے انسان نظر نہیں آرہے کیا آج آپ وہ سبق بھول گئے ہیں کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے آج وہ سارے انسان کہاں ہیں بھائی آج بھی گول کر لو قرآن کیا رہا ہے یا ایہواللزین آمنوا لاتخذ الیہودا والنسارا اولیاء آباد اہم اولیاء آباد اے ایمان والو ان یہودیوں کو اللہ نے جاندے کے قرآن نے پہلے یہودیوں کا نام لیا ان یہودیوں کو ان نسانیوں کو ان نسانیوں کو اپنا دوست ہرگز مت مناؤ یہ آپس میں دوست ہیں تمہارے دشمن ہیں آج دیکھو دشمنی کہاں تک چلی آئی آج تاریخ دوا ہے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چتھے میں نے کہا ہم چتھے نہیں ہیں نہ ہم اپنی وضاعتہ دینے کے لیے آئے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آ کر یہ دیکھ لو یہ چتھے نہیں یہ محمد عربی کے غلاموں کے جسلے ہیں اور کہتے ہو ہمیشہ کہ جناب یہ شدت پسند ہیں لکوم سی شدت کی ہے آج آ کر ہم تو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ملک میں کوئی بات ہو جائے اور جناب ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے کہتے ہیں جی ان کو پکڑے ان کو کلدن کرے ان کو جناب فور شیڈول میں ڈالیں ان کے اوپر تحشک کرتی کے پرچے اگرم یہی تھا کہ وہ اکبر الابادی نے کہا تھا کہ رکیبوں میں رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہمارا تجرب یہ تھا آج پوری دنیا کی پترین تحشک کرتی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر اور ہسپتالوں کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں ٹینکر کے گرد پچے جناب جمع ہوئے پیاسے پچے اور بچیوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں آج تم اس تحشک کرتی کے خلاف کو نہیں بات کرتے اس لیے کہ تم درتے ہو اگر تم میں ڈر ہے تو تمہارا ڈر اتارنے کے لیے ایک اور بات تمہاری جناب برگاہ میں بزارش کرتا چلوں کہ تم کہتے تھے لپیک والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں یہ بڑا ہارڈ لائنر ہے لو ہم تو جناب ہارڈ لائنر ہیں یا نہیں تمہیں آگے لگاتے ہیں میں جناب دعوت دیتا ہوں پاکستان کے وزیراعظم کو اگرچہ وہ نگران ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے افغان بھائیوں کو بلک سے جناب واپس افغانستان میں بھیجا جائے تو وہ یہ فیصلہ جو نہیں کر سکتا کہ پاکستانی فوج کو فلسطین میں مدد کے لیے اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا بات دیار ہوں کہ وہ جو ہمارے ساتھ پچھلی تین ساڑھے تین چار دھائیوں سے بس رہے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا بات دیار ہو گیا ہوں اور وہ ان کی حکومت بھی جناب اس وقت فیلال جناب مستقب نہیں ہوئی اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان کو اپنے ملک واپس سیدھا جائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب اسلام کے حق میں بہتر ہے کہ دنیا کی بہترین فوج کو فلسطین میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے اور دوسری بات کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکینے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ بھلائیں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اسلاحی جماعتوں کو تمام ملکیوں عالم کیر تبلیزی جماعتوں کو سب کو بھلائیں اور ہم حلق آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں کہ کسی اور مسئلے پر بات نہیں ہوگی سب اپنی رنجشیں مٹا کر آئیں گے مسئلے کا حل آپ بتائیں ہم سب مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بتائیں آپ کا بھلا رہے ہیں ہم سب کو ہم سب کو بھلا رہے ہیں ہم سب کو بھلا رہے ہیں